موسیقی جو کنفرم میوز آپ کو دے رہے ہیں تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا ہے لانگ مارچ نہیں ہوگا دھرنا نہیں ہوگا صرف ایک جلسہ ہوگا عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف جلسہ کریں گے اور جلسہ کرنے کے بعد وہاں چلے جائیں گے دنیا نیوز کی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت بڑھ کر آر عمران خان اسلام آباد میں دھرنا نہیں دیں گے احتجاج کے بعد واپس سلے جائیں گے شرمن پی ٹی آئی نے احتجاج ختم کر کے دنیا نیوز کی خبر پر مہر سب کر دی لیگی نائف صدر مریم نواز اور آیاز صادق مذاکرات کی پہلے ہی تصدیق کر چکے پہریکن صاف سیف ایکزٹ کی خواہش مند لانگ مارچ سے بچنے کے لیے آیاز صادق سے رابطہ کیا گیا نواز شریف نے کچھ لوگ کچھ دو کی بات مسترد کر دی اداروں سے درخواست ہے ڈھرانے اور گالی دینے والوں کے حق میں فیصلہ نہ کریں مریم نواز کی بریس کونسن دھرنوں کا دھرن تختہ تباہات معیشت کی بہتری کا واحد راستہ ہم چیزیں ٹھیک کرنے آئے ہیں مخالفین احتجاج کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں میں زہر نہ بھریں توم کو تقسیم نہ کریں ثابت وزیر آزم کے پاس اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے بہت وقت تھا لیکن مہنگائی اور غربت کنٹرول کرنے کے لیے ٹائم نہیں تھا شہباز شریف کا تقریب سے خطاب سیاست کا اناڑی پھر کلین بولڈ فتنہ فساد مارچ ٹھوس ہو گیا خالی سڑکیں بیس لاکھ افراد کو تلاش کر رہی ہیں انتشار کی سیاست مسترد کرنے پر عوام کا شکریہ حمزہ شہباز کا رد عمد اس آباد کے ریڈ زون میں امن و امان کے لیے فوشت آئینات وزارت داخلہ کا آئین کے آرٹیکل دو سو پین تالیس کے تحت فوش طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری فوش ایوانس صدر وزیر آزم ہاؤس سپریم کورٹ کی حفاظت کے لیے تائینات پی ٹی وی ہیڈکوارٹرز پاکستان سیکیٹیریئر ڈپلومیٹک انکلیف کی سیکیروٹی فوش نے سنبھال لی اس آباد میں ڈی چاوک میدان جنگ بن گیا تیریک انصاف کے کارکنوں نے بکتر بنگاڑی کو آگ لگا دی دنیا نیوز کی ڈی ایس اینجی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے پولس کے جانت سے شیلنگ مظاہرین کے پتھراؤں سے اس آباد پولس کے اٹھارہ رینڈرز کے نو جوان زخمی ملو ایڈیا میں پی ٹی آئی ورکرز نے گوین بیٹ پر درختوں کو آگ لگا دی شیہریوں کا درختوں کو جلانے والے افراد کے خلاف کا روائی کا مطالبہ پیریک انصاف کا دوہ مارش داہور میں پولس اور کارکنہ نامنے سامنے نیبرٹی گول چکر پر ایکشن جھڑپوں اور شیلنگ میں کئی زخمی امران خان کو اقتدار سے ہٹانا جھمہوریت کی فتح ہے امریکی سازش کے الزامات بے بنیاد ہیں اس سے پہلے وزرع آزم کو غیر جھمہوری غیر آئینی طور پر ہٹایا گیا وزیر خارجوہ بلاول بھٹو کا خبر جنسی کو انٹرویو آئی ایم ایف نے کرس پروگرام کی اگلے قسط پٹھولیم مصنوات کی قیمتوں میں اضافے سے مشروط کر دی پاکستانی وفت وزیر آزم سے مشاورت کے بعد جواب دے گا پاکستان اور عالمی ادارے کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق اور پاکستان نے یاسن ملک کو منکھڑت الزامات پر سزا مسترد کر دی بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجوہ طلبی معاملے کی شدید مزمت پھریت رہنما کو بگڑتی صحت کے باوجود غیر انسانی قید میں رکھا گیا کشمیری قیادت کے خلاف سیاسی انتقام کے لیے ادلیہ کا استعمال بھی غلط ہے ترجمان کا رد عمل